اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آر اے ڈیزائن اور میں ہوں آر اے تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے لپاک آپ کو مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے ہستے بستے رکھے خوشیاں مقدر کیے رکھے اور صحت تندرستی سے نوازے رکھے آر اے ڈیزائن چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ جی آیا نو ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت پیاری ہے نیک کا ہم ڈیزائن کرنے والے ہیں اگر چینل پر آپ نیو آئے ہیں تو یہاں سے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ملے گئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تو شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو کو تو یہاں میں نے جبسی بکرم لیا ہے اور اس کی جو ڈبل کر کے جو ہے چوڑائی جو ہے وہ سات انچ ہے اور اگر کھلیں تو یہ چودہ انچ ہو جاتے ہیں اور لمبائی میں جو ہے یہ نو انچ کے قریب ہے اور ہم اس کی جو کٹنگ کریں گے آپ دیکھیں گے ایک بکرم کی میں نے جو پٹی لیا ہے چار انچ چوڑائی میں ہے اور ہے تو یہ تقریباً تیرہ چودہ انچ ہے لیکن ہم نے صرف جتنا نیک پرنٹ ہے اتنا ہی رکھیں گے اس کو یہاں برابہ ہم نے نیک کے لئے جو نشان لگانا ہے ساڑھے تین انچ پر گہرائی لگائیں گے نیک کی نا گہرائی ساڑھے تین انچ پر لگائیں گے اسی طرح جو چوڑائی ہم نے لگانی ہے وہ لگانی ہے ساڑھے تین انچ پر مطلب جب ہم اسے کھولیں گے نا تو یہ ساڑھے تین انچ ہو جائے گا اور گہرائی میں جو ہے یہ ساڑھے تین انچ اب یہاں پہ ہلکاس اراؤنڈ شیف دیتے ہوئے اس کو اس طرح سے نشان لگا لیں گے بہت یہ آسان نیک ہے یہ دیکھیں یہ نشان آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہوگا تو اس طرح سے ہم نے اس کا نشان لگا لیا ہے اب ایک ایک انچ کے فاصلے پر پھر ہم ایسے ہی نیک نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اب اس کو میں گہرا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ لگا رہی ہے اب پھر سے ایک ایک انچ کے فاصلے پر ہم ایک اور نشان لگائیں گے بلکل اسی شیپ میں جیسے ہم نے پہلے والی شیپ بنائی تھی اب یہ ہمارے یہ دیکھیں تین نشان لگ گئے ہیں جس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور یہ بتا رہی ہوں نا کہ ہے تو بہت ہی آسان یہاں پر ایک نیک تو ہم نے ٹراؤزر کے کپڑے پر چپکانا ہے اور ایک ہم نے چپکانا ہے کمیز والے کپڑے کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کچھ اس طریقے سے شیپ نظر آ رہی ہے اب یہ چار انچ چڑائی میں میں نے پیس لیا تھا اور اس کی اب ہم کٹنگ کریں گے اور اس کی لمبائی جو تھی آچھا یہاں پر جو پہلے میں نے نشان لگانا ہے وہ دھائی انچ پر لگانا ہے اور آدھی انچ دبل کر کے آدھی انچ پر نشان لگانا ہے مطلب ہم کھولیں گے نا تو یہ ایک انچ ہو جائے گا گہرائی میں ڈھائی انچ اور چڑائی میں آدھی انچ اور اس طریقے سے ہم اسے وی شیپ دیتے ہوئے اس کو ہم کٹ کو لگا لیں گے اور یہاں جو ہماری پٹی نیچے تھی اس کو ہم نے آدھی آدھی انچ پر نشان لگانا ہے مطلب نیچے تک اس کو آدھی آدھی انچ پر نشان لگاؤں گے جب ہم اسے کھولیں گے تو یہ ایک انچ کی پٹی باقی رہ جائے گی پٹی والا گرہ یہ بنانے کا بھی پٹی والا گرہ بنانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اب میں اس نشان کو جو ہم نے آدھی آدھی انچ پر لگایا تھے ان کو ملا لوں گی اس طریقے سے یہ دیکھئے اب یہاں پر جو ہم نے ڈھائی انچ تک ہم نے جو نشان لگایا تھا وہاں پر ہم نے جو نشان لگانا ہے ایک ایک انچ کا لگانا ہے اب اس کو ہم نے وی شیپ کو اس طریقے سے ملانے کے نیچے جو آدھی آدھی انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا نا تو یہ ایک انچ والا نشان جو ہے اس کے ساتھ مل جائے اب اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے اب ہمارا جو یہ نیک کی پٹی ہے یہ ایک انچ کی چڑائی کی نیچے آدھی آدھی انچ والی ایک انچ کی چڑائی ہو جائے گی اوپر کی جو پٹی ہے وہ ہم نے ایک انچ کا ہی وی شیپ کٹا تھا تو یہ دیکھیں نیک کچھ اس طریقے سے کٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس نیک کو ہم نے ٹراؤزر کے کپڑے پر چپکانا ہے یہ والا نیک اور یہ پٹی یہ ٹراؤزر کے کپڑے کے اوپر چپکیں گے اور یہ کمیز والے کپڑے کے اوپر چپکے گا یہ والا نیک جو ہے یہ کمیز والے کپڑے پر چپکے گا ہم ان کو اس طریقے سے چپکا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہماری جو ہے یہ تیار ہوا ہے نیک تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پہ چپکایا اور ایک بلکل اس کے برابر ہی کپڑا ساتھ کٹ کیا ہے اور ہم اس کے اوپر لگائیں گے سلائی لیکن کچھ طریقہ ہٹ کے ہوگا یہاں پر اور یہ دیکھیں یہاں یہ وی پٹی بھی میں نے کچھ اس طریقے سے چپکائی ہے جس کو میں نے لمبائی تو زیادہ تھی لیکن جتنا پرنٹ ہے نیک اتنی ہی رکھنی ہے ہم نے تو یہ ہم نے جو کمیز کے اوپر نیک چپکایا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ صرف نیو کے لیے ہے کیونکہ اس طریقے سے اگر کٹ کیا ہوا ہوگا تو پھر یہ آگے پیچھے نہیں جائے گا لوز نہیں ہوگا بل نہیں آئے گا احتیاطاً لگا لیا جائے یہ نیک تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے بھی آپ نیک کٹنگ کر کے اور پٹی چپکا کے اوپر والا نیک لگا سکتے ہیں لیکن یہ والا نیک ہم نے جو لگایا ہے یہ اس لیے کہ نیٹ نس آجے گی اب ہم نے اس وی والی پٹی کو اس طریقے سے لگانا ہے کہ بیک کی طرف سے لگائیں گے اور اس کی بکرم کے ساسا سلائی لگا کے اس کو پلٹا دیں گے بکرم کے ساسا سلائی لگا کے میں اس کو پلٹا کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے بکرم کے ساسا سلائی لگا لی ہے اور اب ہم اس کی کر لیں گے درمیان میں سے کٹنگ اور اس کٹ کو نیچے گہرا کریں گے جہاں تک ہماری سلائی ہے اور تو یہ دیکھیں یہ میں نے پلٹ لی ہے اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب یہاں پر یہ جو درمیان میں پٹی ہے یہاں میں نے اس کو لگانا ہے اس کی سائڈوں پر میں نے لگانی ہے پائپنگ لیکن آج کا طریقہ بہت نوکہ ہے پائپنگ پہلے نہیں لگانی ہم نے پٹی کے نیچے رکھ کے لگانی ہے کچھ اس طریقے سے تو میں نے پائپنگ کو تقریباً آدھی انچ سے کم میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور یہ جو پٹی ہے نا بلیک والی جو نیک والی پٹی ہے اس کو بالکل درمیان میں گلو لگا کے میں نے اس کی اوپر چپکا لیا تھا سائیڈوں سے یہ نہیں چپکی ہوئی درمیان میں اب اس سے کیا ہے کہ پٹی نہ آگے ہو رہی ہے نہ پیچھے ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے مجھے یہ پائپنگ لگانا بھی بہت ہی آسان ہے اور یہاں پر یہ اس طریقے سے پائپنگ جو میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا کونہ بھی بہت ہی خوبصورتی سے بن کر آتا ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں اور کوئی مشکل نہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ پائپنگ بعد میں لگانا چاہیں اور یہ ایک ہی سلائی میں بن جاتا ہے یعنی کہ ہم نے پائپنگ بھی اور نیک بھی جو بنایا ہے یہ صرف اور صرف ایک سلائی میں ہمارا سلکہ تیار ہو رہا ہے اور یہ بہت آسانی سے یہ پٹی جو ہے یہ بن جاتی ہے اس طریقے سے نہ ہم نے کمیز پر کٹ لگایا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بھی شیپ میں ہم نے جو ہے پٹی اوپر لگا لیا یہ دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم نے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے تیار کیا ہے اب اگلے سٹیپ کی طرف آتی ہے کہ جو ہم نے ساڑھے تین انچ گہرائی اور ساڑھے تین انچ چڑائی میں جو نیک کٹنگ کیا تھا اس کو میں نے ٹروزر کے کپڑے پر چپکایا تھا اب اس کے اوپر میں نے لگانی ہے پائپنگ اور یہ پائپنگ بھی میں نے کیا کیا ہے آدھی انچ سے کم میں نے پائپنگ والی سائیڈ سے کپڑا رکھ کے تو کٹ کر لی تھی اور اب جو بکرم تھا اس کے اوپر میں نے لگا لیا تھا ٹیلر چاک کے ساتھ نشان اس کے اوپر میں نے رکھ کے لگا لیا پائپنگ اور پائپنگ کا رکھ جو ہے وہ بکرم کی طرف ہے اب جو ہمارا دوسرا کپڑا تھا وہ اس کے اوپر رکھ کے بکرم والی سائیڈ سے اب سلائی لگانی ہے تو جو سلائی ہماری پہلے لگی ہوئی تھی پائپنگ کے لیے سے اسی جگہ کے اوپر نشان اسی نشان کے اوپر انہی سلائی کے اوپر سلائی لگا لینا ہے تو یہ اس طریقے سے ہماری پائپنگ نکل کے آجے گی یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اب ہم نے جو بکرم کی سائیڈ پر کپڑا تھا ایک ایک پیر کا میں نے چھوڑ کے کٹ کیا تھا تو اس کو اس طریقے سے موڑنا ہے کہ پہلے بکرم والا موڑ لیں گے پھر وہ بیک والا جو ہے بکرم والے کی اوپر کی طرف فولڈ کریں گے نا اس طریقے سے پھر یہ بہت اچھے سے جو ہے یہ برابر آئے گا کم زیادہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چپکا لیا ہے گلو لگا کے پہلے میں نے پریس کیا تھا پھر گلو لگا لیا ہے اور اس سے یہ اس طریقے سے بہت اچھی سی شے بن گئی ہے اب ہم نے جو کمیز کے اوپر نیک بنایا تھا اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے لیکن اب کیا کرنا ہے جی یہ جو نیک ہم نے کٹنگ کیا تھا ساڑے تینی چوالہ اس کے نیچے والے نیک کے اوپر ہم نے گلو لگانی ہے گلو لگانے سے یہ اتنی آسانی کے ساتھ پرفیکٹ نیک لگ جائے گا کہ آپ دیکھیں اگر آپ نیو آئے تو آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے کہ اس کو آگے پیچھے نہیں ہوگا اور یا یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کپڑا آیا کہ نہیں آیا بلکہ بلکہ پرفیکٹ ہمارا یہ نیک تیار ہو جائے گا اور یہ نیک سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہو یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے ہی ہم نے بلکل ڈرابر کر کے کپڑے کو دیکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کپڑا آئے نہ یا کہیں سے زیادہ آجائے شیف خراب ہو جائے تو اس لئے اس سب جگہ سے چیک کر کے اچھے طریقے سے پھر گلو کے پر اچھے طریقے سے ہاتھ سے پریس کر دینا پہلے ہاتھ سے پریس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس طریقے لے کے اس سے پریس کر لیں گے تو یہاں میں نے اس طریقے ساتھ پریس کر لیا اور یہ بڑے اچھے سے جم گیا ہے اب اس کو بلکل جیسے مرتی اٹھاؤ یہ خراب ہونے والا نہیں اترنے والا نہیں یہاں پھر سے میں نے پائپنگ لیا ہے پائپنگ کو میں نے ویسے ہی کٹ کر لیا ہے آدھی انچ سے کم اور اس کو پھر میں نے اس نیک کے نیچے رکھنا ہے اور ایک ہی سلائی میں نیک بھی لگ رہا ہے ایک ہی سلائی میں اوپر نیچے کا نیک بھی لگ رہا ہے اور پائپنگ بھی لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی نفاس سے یہ نیک لگ جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ پائپنگ ہم اس طریقے سے اس کے اندر رکھ رکھ کے اس کے اوپر جو ہے بکرم کے اوپر والے جو نیک ہے اس کے اوپر ہم سلائی لگا رہے ہیں اور یہ بڑی صفائی سے لگتی ہے کہیں کھچاؤ نہیں آتا کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے نیک والا جو کپڑا ہے اس میں کچھ اونٹ آ جائے یا کوئی جھول آ جائے نیچے کمیز کے کپڑے کے اوپر کچھ بھی نہیں بلکہ یہ بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے لگ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کیا ہے کہ جو نیک تھا اس کو گلو کے ساتھ چپکا لیا تھا اس طریقے سے یہ نیک بہت آسانی سے لگیا تو یہ دیکھئے ہمارا کتنا زبردست نیک تیار ہو گیا اب یہاں میں نے ٹسل لیے ہیں اور ٹسل فینسی ٹسل اس کے اوپر لگا لوں گے اور یہ بہت خوبصورت لگیں گے یہ نیک ہم نے جس کمیز پہ بنایا ہے یہ ہے فراک اور فراک کی کٹنگ اور فراک کی جو کلیوں کا طریقہ ہے کٹنگ کرنے کا وہ آپ دیکھئے گا ضرور میرے چینل پر اس کی ویڈیو بھی مکمل ویڈیو جو ہے یہ الگ الگ پارٹ بنایا ہے کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو رہی تھی جب تک تقصیل سے نہ سمجھائیں کیونکہ میرا ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں تو کیسے لگا آپ کو نیک کا ڈیزائن مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپچن میں لنک ملے گا آپ کو ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ